بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو میرے قابلے عزیز دوستو آج میں جس بیماری کے متعلق بات کرنا ہوں وہ ایک بیماری نہیں ہے وہ ہر قسم کی بیماری ہے میں ہر قسم کی بیماری کے لیے بات کرنا ہوں کہ ہر قسم کی بیماری کا علاج ایک ہی چیز میں مجود ہے اور وہ غالباً ہر گھر میں مجود ہے ہر کچن میں مجود ہے پر ہم لوگ اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھولے ہوئے ہیں ہاں میرے دوستو میں کلونجی کی بات کر رہا ہوں کالے دانوں کی بات کر رہا ہوں جن کالے دانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے ان کالے دانوں میں تو میرے دوستو میں ان کالے دانوں کی آپ کو تھوڑی سی فائدے بتاتا ہوں اس کا ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں حضرت حالد بن سات رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مدینہ سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے تو رستے میں حضرت غالب بن ابجر کی طبیعت حراب ہو گئی تو جب ہم مدینہ واپس آئے تب بھی وہ بیمار تھے تو ایک صحابی ان کی اعادت کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ کالے دانے کلونجی انہیں وہ کھلاو انشاءاللہ اس سے انہیں شفاہ ملے گی تو انہوں نے فرمایا کہ کالے دانے پانچ سے چھے کالے دانے لے کے کلونجی کے اس کو پیس کے اس کا پاودر بنا کے زتون کے تیل میں اس کو مکس کر کے ایک کطرہ ناک کی دائیں طرف اور ایک کطرہ ناک کی بائیں طرف ٹپکاؤ انشاءاللہ ان کو اس سے آرام مل جائے گا انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ بن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ یہ کالے دانے کلونجی کے اس میں اللہ پاک نے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج رکھا ہے میرے دوستو یہ کالے دانے ہمارے ہر کچن میں موجود ہیں ہر گھر میں موجود ہیں پر پڑے پڑے ان کو حراب ہو جاتے ہیں سسری لگ جاتی ہے آخر میں پھینگنا پڑتا ہے ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ہم جو ہے نا ادھر ڈاکٹروں کی چاندی بناتے ہیں اور ہم ان کی دوائیاں کھاتے ہیں اور جس سے ہم اپنے میدے بھی حراب کرتے ہیں میدے میں گرمی بھی کر لیتے ہیں اور ہم ان دیسی ٹوٹکوں کو سنت کے ٹوٹکوں کو جو ہے نا عمل کر کے اپنا فائدہ نہیں کرتے میرے دوستوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ تو کفار بھی یہودی بھی یقین کرتے تھے انہیں صادق اور آمین کہتے تھے تو میرے دوستو اس کے علاوہ ایک میں پٹھوں کی بیماری کے لیے آپ سے بات کروں گا کہ جن لوگوں کو پٹھوں کا مسئلہ ہے درد ہوتا ہے پٹھوں میں اس کا علاج یہ ہے سو گرام ہم نے تیلوں کا تیل لینے تیل تو آپ لوگ سمجھتے ہیں جو نان کے اوپر بھی لگتے ہیں اور ہر جگہ ایزیلی مل جاتے ہیں تیلوں کا تیل نکلوانا ہے سو گرام لے کے کسی بھی آپ کو بزار سے مل جائے گا کسی بھی پنسار سٹور سے تیلوں کا تیل مل جائے گا لے کے سو گرام پچاس گرام اس میں کلونجی کا تیل مکس کرنا ہے کلونجی کا تیل مکس کر کے اس کو صبح اور شام اس کی مالش کرنی ہے انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک آپ کو ہر درد سے نجات دے دیں گے پٹھوں کی تکلیف سے نجات دے دیں گے اور اس کے ساتھ میرے دوستو پورے یقین کے ساتھ سورت فاتحہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاہ ہے میرے دوستو جس کو بھی جسم میں تکلیف ہے پٹھوں کا مسئلہ ہے یا اور درد ہے ہر نماز کے بعد سات بار سورت فاتحہ پڑھنی ہے پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک مجھے شفاہ دیں گے اللہ پاک نے اس میں شفاہ رکھی ہے سورت فاتحہ میں بھی اور کلونجی میں بھی سات مرتبہ ہر نماز کے بعد سورت فاتحہ پڑھنی ہے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ یا جہاں پہ تکلیف ہے وہاں پہ ہاتھوں کو پھیرنا ہے انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے ہر مرس سے اور میرے دوستو اگر کسی کے بچوں کو یہ تکلیف ہے تو ماں باپ ہر نماز کے بعد سورت فاتحہ پڑھ کے سات مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے بچوں کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیریں انشاءاللہ والعزیز اللہ شفاہ دے گا کلونجی کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جن سے کلونجی کی نجاتہ ہے ہر بیماری سے کلونجی کی نجاتہ ہے سوائے موت کے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو باقی بیماریاں اور باقی کلونجی کے فائدے انشاءاللہ پار ٹو میں لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو تب تب کے لیے اللہ حافظ بھی امان اللہ